بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیت کرتی ہوں سب حیرت سے ہوں گے آج میں ایک زبردست سی دش آپ کے لئے لائیں ہوں جسے آپ خوب انجوائے کرنے والے ہیں اسے بناتے ہوئے بھی اور کھاتے ہوئے بھی خوب انجوائے کریں گے ایک زبردست سی یونیک سی دش اور بہت بھی مزدار تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک پاو قیمہ یہ تھوڑا ایک پاو سے زیادہ ہی ہے اور میں نے لیا ہے دائیں کا قیمہ آپ چاہیں تو پاکو کا یا چکن کا بھی قیمہ لے سکتے ہیں اب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں مسالے اٹھ کرتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون پسا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون پسی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون نمک یہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق میں تھوڑا زیادہ لے رہی ہوں 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون لیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور 1 ٹی سپون لیں گے ہم چاہت مسالہ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اور اچھی اٹھ کریں گے وہ ہے کٹا ہوا لسن درک کا پیسٹ 1 ٹی سپون بھر کے اور اس میں چاہے گی دہیں 4 ٹی سپون ہم انہیں سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے انہیں سب ہی مسالوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے ہم اسے تھوڑا دیر کے لئے رکھ دیں گے اتنی دیر میں اپنی دو تیار کر لیتے ہیں چلیے اپنی دور بناتے ہیں ہم نے لیا ہے تین کپ میدہ اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون نمک شگر ڈالیں گے ہم اس میں ون ٹی سپون ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک انڈا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے سے اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں میدے میں ہم نے سارے چیزیں اچھے سے مکس کر لی ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں باڈر بن گیا ہے دوبارہ سے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے رہیں گے اور ایک نرم سی دو بنا لیں گے جو نہ زیادہ سخت ہو اور نہ زیادہ پتلا ہو ایک نرم سی دو بنے گی اسے ہلکی نیم کرم پانی سے ہم نے گون لیا ہے دیکھیں اچھا سا نرم سا ڈو بن گیا ہے اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا کے اسے ڈھکے رکھتے ہیں تقیباً آدھے گھنٹے کے لیے اتنے میں ہم اپنا ٹیما تیار کرتے ہیں 5 ٹیبلی سپون لیا ہے ہم نے آئل اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے پیاز بلکل باریک کٹے ہوئے پس اسے اتنا ہی پھرائی کرنا ہے اب اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے تیما جو ہم نے میریریٹر پہ رکھا تھا اب جس پیالے پہ ہم نے تیما بھو سالہ لگا کے رکھا تھا اس میں زرہ سپانی ڈالیں گے اس میں اٹھ کر دیں گے تاکہ اس میں جو مسالہ لگا رہ گیا ہے وہ بھی اس میں اٹھ ہو جائے اس اچھے سے نکس کریں گے اور لو فرم پہ اسے اس کے ہی پانی میں تھوڑے کے لیے پکنے دیں گے جتنا کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور قیمہ کر جائے پھرمے کا کچھا پان بھی دور ہو گیا ہے اور پانی خوشک ہو گیا ہے اب اس میں ایک کرنچی سا ٹیسٹ لانے کے لیے ہم لیں گے ایک بڑے سائز کی پیاس اور اسے ہم نے اسے باریک کاٹ لیا ہے ہم اسے پہلے بھی ڈال سکتے تھے ہم نے اس دن ہی ڈالا کہ کرنچی تیس نہیں آتا جو بیاز میں ایک ہوتا ہے ہم یہ لاسٹ میں ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ ہی لیے ہم نے چار سے پانچ چھوٹی ہری مرچے جنہیں ہم نے باریک کاٹ لیا ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے فیلنگ کے لیے بہت مزیدار اور یمی ٹیمہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ٹو ٹی سپون سوائے 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 سے اچھے سے مکس کریں گے اور دو منٹ تک ہم اسے بس دم پر رکھیں گے بلکل لو فلیم پر ڈککے اور یہ ہماری فیلنگ تیار ہو گئی ہے دو منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی ہماری یمی سی فیلنگ تیار ہو چکی ہے یہ یمی اتنا ٹیسٹی اتنا مزیدار ہے بہت ہی مزیدار زبردست فلیم بنی ہے کہ آپ کو خوب مزا آنے والا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہمارے ہم چلتے ہیں دو کی طرف دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے چوچوٹے پیڑے بنا لیں گے یہ چوچوٹے پیڑے بنا لیا ہے ہم نے 5-7 منٹ ڈھککے رکھ دیں گے تاکہ تھوڑے سیٹ ہو جائیں اس کو اچھے سے پھیڑا لیا ہے ہم نے پیڑے کو بھیل کے اب ہم اس میں فیلنگ ڈالیں گے تقریباً 2 ڈیبل سپون بھر کے تاکہ ٹیسٹ اچھا ہے اس میں فیلنگ کا ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے اس طرح ریپ کر دیں گے اچھے سے اسی طرح ہم ساری ٹکیاں بنا لیں گے ملے ڈھکا ملے پیڑے کن دیں گے ایک و ال میں آپ کو بنا کر دکھا دوں کہ کیس طرح بنی ہے چھوٹی سے ہم دے بے لیے ہیں روٹی ایسے اچھے سا فیل کر کے ریپ کر دیں گے چھوٹی سا ٹکیا بنا لیں گے اس طریقے سے ہم سب ہی بنا کر رکھیں گے یہ ایسے ہم نے پہلے سے گرم کر کے اچھے سا رکھ گیا تھا یہ اچھا گرم ہو گیا ہے صحیح اسے بلکل لو فلیم میں ہم بکائیں گے تاکہ یہ اندر تک سکھ جائے اسے پلٹیں گے اسے ہم پریس کریں گے تاکہ یہ اندر سے اچھے سکھ جائے تاکہ یہ کچھا پڑھنا رہے اس میں سب ہی ٹکیوں کو ہم اچھے سا ستنا فرائے کر لیں گے پلٹ پلٹ کرتی ہے اچھے سے دبا دبا دیں ایک ترکش اسٹائل پوری کواب جس اسٹائل میں بھی آپ بنانا چاہیں بنائیں انجوائے کریں اپنے فیملی کے ساتھ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی یمی کھائیں انجوائے کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور یہ بنانے کے بعد ہمیں اپنا پیارا سا کمنٹ ضرور دیں کہ آپ نے بنایا تو کیسے بنا اچھے بنیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کیجئے اپنی فرینڈ کے ساتھ اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ